ہیلو اسٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اسٹوڈنٹس ہم نے فرسٹیئر میتمیٹس کے لاسٹ لیکچر میں چپٹر نمبر ٹو کے ایم سی کیوز کمپلیٹ کر لیے تھے آج ہم کر نکلے جا رہے ہیں چپٹر نمبر تھوئی جس کا نام ہے کارڈرک ایکویشنز اس کے ایم سی کیوز جیسا کہ آپ سارے بچوں کو میں بتا چکا ہوں کہ میں صرف اور صرف کریکٹ اپشن جو ہے وہ لکھتا ہوں ایم سی کیوز کے چار اپشن ہوتے ہیں ایک صحیح ہوتا ہے تین غلط ہوتے ہیں تو وہ جو تین غلط ہیں وہ میں یہاں نہیں لکھتا اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے تو میں صرف اور صرف کریکٹ اپشن لکھتا ہوں تو کریکٹ اپشن کے علاوہ جو باقی تین اپشنز ہوں گے وہ رونگ ہوں گے اچھا اب یہ جو چپٹر نمبر تھری ہے اس میں جو سب سے زیادہ ایم سی کیوز آتے ہیں وہ آتے ہیں اس کے کیوب روٹ آف یونیٹی کے کس کے آتے ہیں کیوب روٹ آف یونیٹی یہ ایکسرسائز تھری پوائنٹ تھری سے ریلیٹڈ ہے تو اگر آپ ایکسرسائز تھری پوائنٹ تھری کر لیں صحیح سے تو کافی سارا آپ کا جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا کیوب روٹ آف یونیٹی کس کو بولتے ہیں ہم اومیگا کو تو آپ کو ایک پروپرٹی یاد رکھنی ہے ون پلس اومیگا پلس اومیگا اسکوائر برابر ہوتا ہے زیرو کے اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اومیگا کیوب جو ہوتا ہے اس کا ویلیو ون ہوتی ہے تو اس کی ہیلپ سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ایم سی کیو نمبر ون اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ایکسرسائز تھری پوائنٹ تھری کے ایم سی کیوز آتے ہیں بٹ زیادہ تر ایم سی کیوز اگر آپ ٹین یئرز کے دیکھیں تو اس میں آپ کو اومیگا کے سوال نظر آئیں گے لیکن باقی ایکسرسائزز کے بھی نظر آتے ہیں جیسے ایم سی کیو نمبر ون جو ہے وہ میں لے لکھ دوں میں ہے مینس 4x پلس 4 is equal to 0 is 2 then the value of p is what کہتا ہے اس ایکویشن کے جو اس نے دیوی ہے پی ایکس سکوائر منس 4x پلس 4 برابر ہے 0 اگر اس کے پروڈکٹ آف روٹس جو ہیں وہ دو ہوں تو ویلیو آف پی کیا ہوگی تو جس جس بچے کو ایکسرسائز 3.6 بہت اچھی آتی ہے اس کے لئے یہ ایم سی کیو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے پروڈکٹ آف روٹس کا فارمولا ہوتا ہے c اپون a c کس کو بولتے ہیں constant کو constant یہاں پر کیا ہے 4 اور a کیا ہوتا ہے x سکوائر کے ساتھ میں جو لکھا وہ ہوتا ہے x سکوائر کے ساتھ میں کیا لکھا وہ ہے p اب اس پروڈکٹ آف روٹس کی ویلیو دیو ہے کتنی 2 تو ہم اس کو solve کر لیتے ہیں 4 یہ p وہاں جا کے 2 سے multiply ہو جائے گا 2p اور یہ 4 یہاں ان کے divide ہو جائے گا 4 سے تو یہ ہو جائے گا 2 to the 4 تو p کا value جو ہے وہ آ گیا 2 تو correct option میں جو 2 ہے وہ آپ کا answer ہے تو اتنی سی بات اگر آپ کو پتا ہو تو پھر آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگا چلیں اب ہم کرتے ہیں mcq number 2 mcq number 2 ہے if omega cube is equals to 1 and omega اس کو w نہیں پڑھیں گے omega پڑھیں گے omega cannot be equal to 1 مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ omega cube تو 1 ہے لیکن omega جو ہے وہ 1 کے برابر نہیں ہے then 1 plus omega 1 plus omega square 1 plus omega 4 1 plus omega 5 is کہہ رہا ہے بھئی اگر omega cube کی value جو ہے وہ 1 ہوں تو آپ بتائیں کہ اس کا answer کیا آئے گا بہت آسان ہے دیکھیں آپ کو یہ بات میں نے ابھی تھوڑی دل پہلے بتائیے کہ 1 plus omega plus omega square کس کے برابر ہوتا ہے 0 کے تو یہ تو آپ کو یاد رکھنا ہے تو یہاں سے اگر میں 1 plus omega کی value نکال لوں تو omega square وہاں چلا جائے گا تو اس bracket کی جگہ پر آ سکتا ہے minus omega square similarly اگر میں یہاں سے 1 plus omega square کی value نکال لوں تو omega وہاں چلا جائے گا تو یہ ہو جائے گا minus omega اور یہ لکھا ہے 1 plus omega 4 اس کو میں لسکتا ہوں 1 plus omega cube into omega کیونکہ جب base سے ہم ہوتی ہے powers add ہو جاتی ہیں 3 plus 1 4 ہو جائے گا اور اس کو میں لسکتا ہوں 1 plus omega cube into omega square 3 اور 2 5 اچھا تو یہ ہے میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ یہ کیا چیز کس کے برابر ہے minus minus plus omega square into omega یہ ہوتا ہے omega cube اور 1 plus omega cube تو 1 ہوتا ہے 1 into omega تو یہ ہو جائے گا omega 1 plus omega cube ہوتا ہے 1 تو یہ ہو جائے گا omega square omega cube ہو گیا 1 اور 1 plus omega کی جگہ پر ہم رکھ سکتے ہیں minus omega square اور 1 plus omega square کی جگہ پر ہم رکھ سکتے ہیں minus omega تو 1 minus minus plus omega square into omega یہ ہو جائے گا omega cube 1 into omega cube ہوتا ہے 1 1 into 1 is 1 تو final answer جو ہے اس کا وہ آ رہا ہے 1 کیسے آ رہا ہے یہ میں نے بھی آپ کو کر کے بتا ہے بڑا زبردست mcq ہے یہ 2021 میں آ چکا ہے چلے اب ہم کرتے ہیں mcq number 3 if the sum of the roots of 6x square minus 3 mx plus 5 is equal to 0 is equal to the product of the roots then the value of m is what کہتا ہے جو given equation میں آپ کو دے رہا ہوں 6x square minus 3 mx plus 5 is equal to 0 اس کے product of root and sum of the roots اگر برابر ہوں تو آپ مجھے m کی value نکال کے دکھاؤ بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے سم آف روٹس کا فارمولا ہوتا ہے مائنس بی اپاون اے تو مائنس بی کیا ہوتا ہے ایکس کے ساتھ میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہے تھری ایم اور اے کیا ہے جو ایکس سکوائر کے ساتھ میں لکھا ہوتا ہے یہ ہو گیا ہے سکس مائنس بی ایکس سکوائر کے ساتھ میں لکھا ہوتا ہے وہ ہے سکس آپ اکارڈنگ ٹو ایم سی کیو جو سم آف روڈ ہے وہ ہے ایم اپاون ٹو اور جو پروڈکٹ آف روڈ ہے وہ ہے فائیو اپاون سکس تو ایم کی ویلیو کیا ہو جائے گی ٹو تھریزہ سکس تو ایم کی ویلیو آ جائے گی فائیو اپاون تھری تو کریکٹ آفشن میں جہاں فائیو اپاون تھری لکھا وہ وہ آپ کا آنسر ہے چلیں ہم ہم ایم سی کیو نمبر فور کرتے ہیں م سے کیو نمبر فور ہے ایف اومیگا ایز کمپلیکس کیو روڈ آف یونیٹی دین اومیگا ٹو پاور ٹو فٹی سکس اس وٹ تو دیکھیں اومیگا کی پاور کچھ بھی دی بھی ہو کوشش کریں کہ اس کے اندر اومیگا کیوب آ جائے اگر اومیگا کیوب آ جائے گا تو آپ کا کام بہت ہی آسان ہو جائے گا تو یہ جو اومیگا کی پاور ٹو فٹی سکس لکھی ہوئے اس کو اگر میں لکھ دوں اس طرح اومیگا کی پاور ٹھری اور اوپر آ جائے ایٹی فائیو انٹو اومیگا کی پاور ون تو بات دیکھئے تھری کو جب آپ ایٹی فائیو سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو آ جاتا ہے ٹو فٹی فائیو ٹو فٹی فائیو اور اومیگا کی پاور ون اگین ٹو فٹی سکس ہو جائے گا اس طرح لکھنے کا فائدہ کیا ہوا اومیگا کیوب کیا ہوتا ہے ون کی پاور ایٹی فائف انٹو اومیگا کی پاور ون پہ پاور کچھ بھی آجائے ون ہی آجاتا ہے انٹو اومیگا ون انٹو اومیگا کیا ہوتا ہے اومیگا تو کریکٹ آپشن میں جو اومیگا ہے وہ آپ کا انصر ہے تو دیکھا آپ نے سوال کتنا مشکل لگ رہا تھا لیکن کونسپٹ جب کلیر ہوتا ہے تو سوال انتہائی آسان ہو جاتا ہے ایم سی کیو نمبر پانچ ہے the sum of the roots of the equation y square minus 2 y plus 8 is equals to 0 is what تو sum of the root کا فارمولا میں نے آپ کو کیا بتایا ہے minus b upon a یہ ہوتا ہے sum of the root کا فارمولا minus b کیا ہوتا ہے coefficient of y کتنا ہے minus 2 a کیا ہے coefficient of y square تو یہاں پر کچھ بھی نہیں لکھا بتو 1 ہے minus minus plus 2 تو کریکٹ آپشن میں جو 2 ہوگا وہ آپ کا final answer ہوگا صحیح جنب اب ہم کرتے ہیں mcq number 6 if 2 power x plus 3 is equals to 1 upon 32 then x is equal to what اگر 2 کی power x plus 3 جو ہے وہ 1 upon 32 کے ہے برابر تو وہ کہتا ہے x کی value بتاؤ بہت ہی احسان ہے 2 power x plus 3 1 upon یہ لکھا ہے 32 32 کو ہم لسکتے ہیں 2 کی power 5 2 کی power 5 کیا ہوتا ہے 2 کو 2 سے 5 دفعہ تو آپ کا answer آ جائے گا 32 اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں 2 کی power x plus 3 is equals to اس 2 کی power 5 کو آپ اٹھا کے اوپر لے جائیں تو یہ ہو جائے گا 2 کی power minus 5 اب ایک rule ہے indices کا کہ اگر basis same ہو اور بیچ میں equal to کا sign ہو تو powers بھی equal ہو جاتی ہیں تو x plus 3 برابر آ گیا minus 5 کے اور x برابر ہو جائے گا minus 5 minus 3 تو x ہمارے پاس آ گیا minus 8 تو چار option میں تھے جو correct option ہوگا وہ آپ کا ہوگا minus 8 چلیں اب ہم کرتے ہیں mcq number 7 mcq number 7 ہے if omega is a complex cube root root of unity than 2 minus omega minus omega square کی power 2 is what بہت آسان ہے اب سب سے پہلے یہ کریں کہ یہ ہے 2 اور یہ minus omega minus omega square تو یہاں سے آپ minus بہار لینے تو یہ ہو جائے گا omega plus omega square اوپر پاور کیا لکھئے 2 2 minus omega plus omega square کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو ابھی تھوڑے در پہلے بتایا تھا minus 1 ہوتا ہے کہاں سے آیا 1 plus omega plus omega square آگے چلتے 2 minus minus plus 1 اس کا square 2 plus 1 3 3 square ہوتا ہے ہمارے پاس 9 تو correct option میں 9 جو ہے وہ ہمارا final answer دیکھا آپ نے کتنا آسان آگے چلتے mcq number 8 the value of 1 plus omega square power cube is بہت ہی آسان 1 plus omega square کیا ہوتا ہے minus omega اور اوپر کیا ہے cube تو omega cube کیا ہوتا 1 minus کی وجہ سے یہاں پر آجائے گا minus 1 تو correct option میں minus 1 جو ہے وہ ہمارا final answer mcq number 9 if omega is a complex cube root of unity then 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 omega 2 power 17 is what تو ابھی تو ہم نے تھوڑی دل پہلے omega کی power 256 نکال لی تھی تو omega کی power 17 تو بہت آسان ہے صرف خالی کیا کریں یہ لکھیں omega کی power 3 اور اوپر دال دیں 5 into omega square omega کی power 3 3 5 15 15 اور 2 کتنا ہوتا 1 کی power 5 into omega square 1 کی power 5 1 into omega square یہ برابر ہو جائے گا omega square کے تو آپ کا correct option ہے وہ کیا ہے omega square چلے ہم mcq number 10 کرتے mcq number 10 ہے if imaginary then q square minus 4 p r is what تو دیکھیں یہ exercise 3.5 کا concept ہے discriminant کا تو یہاں پر یہ جو اصل میں ہم لکھتے ہیں b square minus 4 a c ab b کی جگہ پر q آ گیا a کی جگہ پر p آ گیا c کی جگہ پر r لیکن logic تو وہ یہ چیز تو وہ یہ تو وہ کہہ رہا کہ اگر آپ کے پاس discriminant اگر root image نہیں ہو تو discriminant کیا ہوتا ہے discriminant ہوتا ہے جناب less than zero کیونکہ option میں یہ wording میں لکھا ہوتا تو اس لیے میں نے وہ ہی answer اٹھا ہے جو پیچھے ہمارے mcq میں دیا ہوا ہے چار میں سے ایک option یہ دیا ہو ہے تو یاد رکھے گا کہ اگر roots imaginary ہوں تو discriminant کیا ہوتا ہے less than zero یعنی کہ zero سے چھوٹا ہوتا ہے detail اگر دیکھ نہیں ہے تو آپ میری playlist پہ جا کے exercise 3.5 دیکھ سکتے ہیں 11 سوال 12 mcq if r to the power is equal to what انتہائی آسان ہے یہ لکھا ہے 4 کی power x plus 2 اس کو ایسے لکھیں اور 64 کیا ہوتا 4 کی power 3 تو ابھی تھوڑی در پہلے بتایا تھا کہ اگر base same ہوں اور بیش میں ایک پل کا sign ہو تو powers بھی کیا ہو جاتی ہیں equal ہو جاتی ہیں تو x plus 2 برابر ہے 3 اور x برابر ہے 3 minus 2 اور x برابر ہے 3 minus 2 کیا ہوتا ہے 1 so this is our final answer چلیں اب ہم کرتے ہیں mcq number 12 mcq number 12 ہے if roots of the equation ax square plus bx plus c برابر is 0 are real than b square minus 4 ac is what کہتا ہے اب ابھی جو میں نے آپ کو equation دیئے ax square plus bx plus c برابر is 0 اگر اس کے roots real ہوں تو discriminant یعنی b square minus 4 ac کیا ہوتا ہے تو یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ exercise 3.5 کا concept ہے تو اگر roots real ہوتے ہیں تو discriminant جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے positive تو correct option میں جو positive لکھا تھا وہ آپ کا answer ہے 13 if omega is دیکھ رہے ہیں ہم omega کی سوال کتنے سارے آرہے ہیں اور کتنی دفعہ آرہے ہیں اسی لئے starting میں بتا دیا تھا cube root of unity then omega cube plus omega 4 plus omega 5 is equal to what بہت ہی آسان ہے omega cube ہوتا ہے 1 omega 4 کو ہم لسکتے ہیں omega cube into omega 1 omega 5 کو ہم لسکتے ہیں omega cube into omega square 1 plus omega cube 1 into omega omega square omega square اور ہم جانتے ہیں کہ 1 plus omega plus omega square کیا ہوتا ہے 0 تو correct option میں جو 0 ہے وہ ہمارا answer ہے چلیں ہم کرتے ہیں mcq number 14 15 is 1 plus 0 تو یہ کس کے برابر ہوگا تو یاد رکھے گا جو product of roots ہوتے ہیں جو product of roots ہوتے ہیں اس کا formula ہوتا ہے c upon a c کیا ہوتا ہے constant یہا constant کیا ہے minus 15 اور a کیا ہوتا ہے a x square کے ساتھ میں یہاں کیا لکھا ہے 2 تو final answer آگیا minus 15 upon 2 اب ہم کرتے ہیں mcq number 15 math دنیا کا سب سے آسان ترین subject ہے تھوڑی سی practice ہو 15 if omega is a complex cube root of unity then one plus omega plus omega square is what شاید سب سے easy mcq یہ ہے کیونکہ one plus omega plus omega square ہوتا ہے zero اور zero کا square ہوتا ہے zero تو correct option میں zero جو ہے وہ ہمارا final answer ہے اگلا ہے the roots of the equation are equal if چار option دیئے میں تو کوئی بھی call it equation یہ یہ جو ہے یہ یہ ہے یہ ہے میں لکھ نہ بھول گیا i'm sorry if the roots of the quadratic equation are equal if تو آپ نے 3.5 میں پڑھا تھا کہ اگر بھول بھول اگر بھول 0 کے ہو تو ہم کیا بھولتے ہیں اس equation کے roots کیا ہیں equal تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ تھوڑی practice کر لیں exercise 3.5 کی تو آپ کا کام بہت حد تک آسان ہو جائے گا اگر mcq بھی کچھ اسی طرح ہے اسی exercise کا ہے 17 if the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are r rational then b square minus 4 is what تو اگر کسی quadratic equation کے roots جو ہیں وہ rational ہوتے ہیں تو b square minus 4 اسی یعنی کہ discriminant جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے perfect square کیا ہوتا ہے perfect square تو correct option میں جہاں perfect square لکھا ہے وہ آپ کا answer ہے بہت ہی اچھا mcq is a mcq number 18 if an equation has roots 1 upon 2 and minus 1 upon 6 then the equation is what 1 to yad to rakh her quadratic equation 2 roots yad values ho roots solution yad values asan alfaz values ka a to a go roots dhiye way ho to equation کیسے نگالتے ہیں بہت آسان ہے پہلے روڈ کو بھی ایکس کے برابر لے لیں دوسرے روڈ کو بھی ایکس کے برابر لے لیں پھر اس کو اٹھا کے یہاں لے جائیں ایکس مائنس ون اپون ٹو اس سائٹ پر جائے گا زیرو اس کو بھی وہاں اٹھا کے لیے ہیں یہ ہو جائے گا ایکس پلس ون اپون سیکس یہ ہو جائے گا زیرو دونوں کو ملٹیپلائے کر دیں آپس میں فائنل انسر جو آئے گا وہ قواریٹک ایکویشن مائنس ون اپون ٹو سیمیلرلی یہ ہو جائے گا سیکس ایکس پلس ون اپون سیکس اس اکویشن ملٹیپلائے کر دیں آپر والی بلکٹس کو ٹو سیکس اٹھ ٹو ایکس سکوائر ٹو ونزر ٹو ایکس مائنس ون انٹو سیکس مائنس سیکس ایکس مائنس ون انٹو ون منس ون اپون ٹو سیکس اٹھ ٹو ایکس ٹو زیرو ٹو ایکس سکوائر ٹو میں سے سیکس گیا مائنس 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 فور ایکس مائنس ون اور یہ ٹو ایل وہاں جا کے زیرو سے ملٹیپلائے ہو گیا تو کریکٹ اپشن جو ہے اس کا وہ ہے ٹو ایکس سکوائر مائنس فور ایکس مائنس ون سو ہوب یو انڈرسٹین ایم سی کیو نمبر ایٹین تھوڑا سا بڑھا تھا سمجھا ہے اس لئے بڑھا تھا ورنہ یہ اگر پریٹس ہو تو ایک لائن میں کہانی ختم ہو جائے گا اس کے لئے رف پیج کے اوپر آپ پہلے صحیح انسل لکھتے ہو اس کے بعد پھر ایم سی کیو میں آپشن میں لکھ دیتے ہو آپ انیس فا انیس فا ایم سی کیوز ہے جو پڑھا نیس فا انیس فا ایک سی ایم سی جون لکھتا ہے lavender اور جوابین ج لازم أقلی شام 2 بلکل سیم ہے جس لائک ایم سی کیو نمبر ایٹین سب سے بہلے ایکس برابر ہے مائنس فور پھر ایکس برابر ہے ایٹھ یہ ہو جائے گا ایکس پلس فور برابر ہے زیرو ایکس مائنس ایٹ برابر ہے زیرو ایکس پلس فور کو ملٹی پلائے کرتے ہیں ایکس مائنس ایٹ سے ایکس انٹو ایکس ایکس سکوائر مائنس ایٹ ایکس سوری ہاں مائنس ایٹ ایکس پھر فور انٹو ایکس فور ایکس پھر فور ایٹھ زیرٹی ٹو برابر ہے زیرو ایکس سکوائر مائنس ایٹ پلس فور اس مائنس فور ایکس مائنس 32 برابر ہے زیرو تو کریکٹ اوپشن کے اندر ایکس سکوائر مائنس فور ایکس مائنس 32 جو ہے وہ آپ کا فائنل انسر ہوگا چلے اب ہم کرتے ہیں mcq نمبر 20 20 تو بہت ہی easy ہے ایک سیکنڈ میں ہو جائے گا omega plus omega square is equals to what تو 1 plus omega plus omega square جو ہوتا ہے وہ 0 ہوتا ہے تو omega plus omega square جو ہوتا ہے وہ ہو جائے گا minus omega sorry minus omega minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 is the correct answer 21 the sum of the roots of 12x square minus 16x plus 4 is equals to 0 is تو sum of the root کا فارمولا کیا ہوتا ہے minus b upon a تو minus b یہاں پر کیا ہے minus 16 a یہاں پر کیا ہے 12 minus minus plus 4 for the 16 4 for 3 the 12 so 4 upon 3 is the correct option then correct answer اب ہم کرتے ہیں 12 22 22 ہے جناب if 2 کی پاور 2x plus 3 sorry 2 نہیں ہے 3 is equals to 32 then x is equals to what تو 2 کی پاور 2x plus 3 32 کیا ہوتا ہے 2 کی پاور 5 basis same ہیں تو پاور سو جائیں گی equal so 2x 5 minus 3 ہوتا ہے 2 2 سے 2 کر گیا x آ گیا 1 so final answer جو ہے وہ 1 ہے چلے اب ہم mcqs number 23 کرتے ہیں mcq number 23 ہے the product of the roots of the equation 3 x square minus 5 x plus 2 is equals to 0 is the product of the roots کا formula کیا ہوتا ہے c اپن a c یہاں پر ایک constant یعنی 2 اور a 3 so 2 upon 3 is the correct option answer 24 if omega is a complex cube root of unity then omega کی power 16 is what omega کی power 3 اور اوپر لگا دیں 5 into omega 3 5 is 15 15 plus 16 ہو جائے گا 1 2 1 1 into omega 1 omega to correct option جو ہے آپ کا وہ سیلف یعنی کہ میرے اپنے ایم سی کیوز ہیں یہ ایم سی کیوز میرے اپنے ہیں ابھی تک جو کروائے تھے وہ ٹین ایئرز کے ایم سی کیوز کروائے تھے چلیں ایم سی کیو نمبر پچیس ٹو ایکس سکوائر بلس تھری ایکس بلس ون از ایکوز ٹو زیرو ہیس ڈیش روٹس ہیس تو یاد رکھے گا کوڑیڈک ایکویشن کوڑیڈک ایکویشن کا مطلب کیا ہوتا ہے ایکس کی پاور ٹو والی ایکویشن کی جو روٹس ہوتے ہیں یا سلوشن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں ٹو تو کریکٹ اوپشن میں جو ہے وہ ٹو آپ لکھ دیں گے آگے چلتے ہیں دہ پروڑکٹ آف कیوپ روٹ of unity is what تو 1 کے جو ہوتے ہیں وہ تین کیوپ روڈ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے 1 ایک ہوتا ہے اومیگا اور ایک ہوتا ہے اومیگا سکوائر اگر آپ ان تینوں کو ملٹیپلائے کر دیں گے تو وہ ہو جائے گا اومیگا کیوپ اومیگا کیوپ ہوتا ہے 1 یعنی کہ جب ہم نے ان تینوں روڈز کو ملٹیپلائے کیا تو آنسر کیا ہے 1 کریکٹ اوپشن میں لکھیں گے ہم 1 ایم سی کیو نمبر ستائیس is the product of roots of the equation 2 minus 4 x square plus 7 x is equals to 0 تو اب product کیا ہوتا ہے c اپون a c کس کو بولتے ہیں constant کو اس پوری equation میں constant کیا ہے 2 اپون a a کس کو بولتے ہیں a بولتے ہیں coefficient of x square x square کے ساتھ میں کیا لکھا ہے minus 4 2 minus 4 minus 1 upon 2 is our final answer چلیں ہم کرتے ہیں mcq number 28 28 بڑا زبردہ mcq is there the equation a x square plus b x plus c is equal to 0 will not be a quadratic equation if if یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو quadratic equation ہے x square plus b x plus c اس میں اگر ایک تبدیلی ہو جائے تو وہ quadratic equation نہیں ہوگی اور وہ تبدیلی کیا ہو کہ اگر a 0 ہو جائے یعنی کہ square والی جو 0 ہو جائے تو پھر یہ quadratic equation نہیں رہ گی تو correct option کیا ہے a is equal to 0 چلیں mcq is number 29 minus 5 is the root of the equation اب کوئی root جب ہم کسی equation کو solve کرتے ہیں اور solve کرنے پر جو اس کا answer آتا ہے اس کو ہم کہتے یہ root ہے اور وہ equation کو satisfy کر دیتا ہے جو correct option ہے ان 4 میں سے x square plus 3 x minus 10 برابر 0 یہ correct option ہے بٹ کیوں ہے اگر جہاں x ہے وہاں پر minus 5 put کر دیں minus 5 square plus 3 into minus 5 minus 10 0 minus 5 square 25 plus minus minus 5 15 minus 10 برابر 0 25 minus 15 minus 10 20 25 25 25 کٹ دیں تو یہ ہو جائے گا 0 برابر 0 کیونکہ satisfy ہو گیا تو اس لئے یہ جو equation ہے x square plus 3 minus 10 is equal to 0 یہ 100% correct ہے چلے ہم کرتے mcq number 30 یہ بڑا زبرت mcq سے omega کی power q into k یعنی omega کی power 3 k where is what where k is an integer بہت آسان ہے دیکھیں یہ لکھا ہے omega کی power 3 k اس کو میں اس طرح لسکت ہوں omega کی power 3 اور اوپر کیا جائے گا k اگر power پر power ہو جاتی ہے تو 3 into k کیا ہو جائے گا 3 k omega cube کیا ہوتا ہے one اور one پہ کچھ بھی آ one تو اس لئے اس کا correct answer ہے وہ ہے one یعنی omega 3 is one چلیں اب ہم کرتے ہیں mcq number 31 31 ہے alpha برابر ہے 2 beta برابر ہے minus 7 r the root roots of equation اب یہ کہہ رہا ہے کہ alpha اگر 2 ہو beta minus 7 ہو تو یہ kis equation کے roots ہیں 4 equation دیوئی ہیں اس میں سے ایک equation صحیح ہے تو ہم پہلے ایک کام کرتے ہیں some of the roots نکالتے ہیں alpha plus beta 2 minus 7 2 minus 7 minus 5 100 percent correct x square plus 5 x minus 14 is equal to 0 چلیں ہم کرتے ہیں mcq number 31 more than dash roots تو یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو quality question کے دو roots سے زیادہ نہیں ہوتے یہ repeat ہو گیا 32 the value of omega square تو یہ exercise 3 point 3 سے پہلے دیا وے omega square کی جو value ہوتی ہے وہ ہوتا ہے minus 1 minus root 3 iota upon 2 similarly ایک mcq اور بنا لیتے ہیں the value of omega simple کے ہوگا minus 1 plus root 3 iota upon 2 mcq number 14 the 1 ممکن ہوں share کروائیں کیونکہ سب کا فائدہ ہونا چاہئے علم باتنے سے بڑھتا ہے کبھی گھٹتا نہیں ہے تو میت ویت سر آسم کی جانب سے آپ سارے بچے بچیوں کو اللہ حافظ